جو فلم آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ انگدان کے بارے میں ہے یہ حضور مہاراجی کے ان وچنوں سے پریرت ہو کر بنائی گئی ہے یدی ہم کسی کی کوئی سہایتہ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا کرتو ہے ہمیں ایک دوسرے کی سہایتہ کے لیے بنایا گیا ہے یدی ہم ایک دوسرے کی سہایتہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا پشو پکشی تو ہماری سہایتہ کے لیے آئیں گے نہیں ہمیں خود ہی ایک دوسرے کی سہایتہ کرنی چاہیے جیڑی فلم تسی دیکھن لگے ہو وہ انگدان بارے ہے اے حضور مہاراجی دے انا بچنا تو پریرت ہو کے بنائی گئی ہے جے اسی کسی دی کوئی سہایتہ کر سکتے ہو یہ تو ضرور کرنی چاہیے دی ہے کیونکہ یہ ساڑھا فرض ہے سانو ایک دوسرے دی سہایتہ لئی بنایا گیا ہے جیسے ایک دوسرے دی سہایتہ نہیں کرانگے تو اور کون کرے گا پشو پنچھی تو ساڑھی سہایتہ لئے آئیں گے نہیں سانو آپ ہی ایک دوسرے دی سہایتہ کرنی چاہیے دی ہے کافی دنوں پہلے کی بات ہے میں اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس اپنا سالانہ میڈیکل چیک اپ کرانے گیا تھا میٹر لالچان جی آپ کی صحت برکل ٹھیک ہے چنتہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینک یو ڈاکٹر یہ سن کر بڑی تسلی ہوئی کہ میری صحت اچھی ہے آفس میں داکھل ہوتے ہی روز کی طرح میں نے کمپیٹر آن کیا اپنا بینک بیلنس چیک کرنے کے لئے بینک بیلنس کی صحت بھی اچھی دیکھ کر تسلی ہوئی روز کی طرح پارواتی کا فون آیا کیا کھائیں گے لنچ پہ آپ گو بھی آلو ہاں آپ بور نہیں ہوئے یا وہی تھا کھا کے ہر روز کیا فرق پڑھتا ہے یار اچھا ٹھیک ہے اور کچھ اوکے یا ہر صبح کی طرح میں اپنے پیون رامپرساد کی ہاتھ کی بنی چائے کے انتظار میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا لیکن رامپرساد کی بجائے نکیتہ چائے لے کر اندر آئی گوڈ ماننگ سر گوڈ ماننے نکیتہ آپ کے لئے چائے آج چائے تم لائی ہو رامپرساد کہاں ہے سر رامپرسادی طبیعت خراب ہے اس کے دونوں گردے آمین کیڈنیز فیل ہو گئے ہیں اس کی میڈیکل لیو اپلیکیشن ہے میری پاس آج کل تو کیڈنی بدلی جا سکتی ہے جو بھی خلچہ ہوگا ہماری کپنی اٹھائے گی ہاں مگر ہوسپٹلز میں ہی کیڈنی کا سٹاک نہیں ہے اور آپ تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کیڈنیز تک بلاک ہو رہی ہے کیڈنی کی بلاک؟ جی سر رامپرساد نے اپنے کچھ رشتداروں سے پوچھا تو ہے شاید کوئی دان کر دے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو مجھے بتانا جی سر اوہ، ایٹھنی ایل سر؟ نو میکیتا جی سر آفیس کے بعد زرہ ہوسپٹل چلی جانا وہاں سے مجھے فون کر کے بتانا حالات کیا ہیں یہ سر رامپرساد میرے پتا جی کے زمانے سے ہمارا پیوں نے آج مجھے بڑا گرد محسوس ہوا میں نے اپنے کرمچاری کو چھٹی بھی لے دی اور ہسپٹل کا خرج بھی اپنے سر لے دی محسوس 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 کا نکہ لائے ہاں بہت بری خبر تھی نکیتہ نے بتایا کہ رامپرسات کے سب رشتہ داروں نے گردہ دان کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ شاید دو ایک ہفتے اور جی پائے گا میں اس رات سو نہیں پایا ایک بات جو میرے پتا اکثر مجھ سے بچپن میں کہا کرتے تھے بار بار مجھے سنائی پڑ رہی تھی قدرت میں ہر چیز ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتی ہے پرندوں کو پیڑ پودوں سے کھانا بھی مل جاتا ہے اور گھر بنانے کا سامان بھی زمین کی مٹی گھاس کو کھانا دیتی ہے گھاس جانوروں کا کھانا بنتی ہے جانور ہمیں دودھ دیتے ہیں برسات سے ندیاں بنتی ہیں ندیاں بہتی ہیں تو ہمیں پانی ملتا ہے اور کھیتوں کو ہریائے لیے قدرت کا ایک حصہ مرتا ہے تو دوسرے کے کام آتا ہے پیڑ مر کے گر جاتا ہے تو کیت دیمک کے کھانے کے کام آتا ہے اور اس کا باقی کا حصہ خات بن کے مٹی میں ایسے مل جاتا ہے کہ نئے پیڑ پودوں کو اگنے میں مدد ملتی ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان ہو کر جسے پرمیشور نے سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے اتنے خودگرز ہیں کہ دوسرے انسانوں کے لیے ذرا بھی محسوس نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اپنی غرص کے قاطع اگر ہم کبھی بے غرص ہو کر دوسرے انسانوں کے ذرا بھی کام آ سکیں تو بیٹا ہم جان پائیں گے کہ انسان ہونا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ہم سب ایشور کی سنتان ہیں کیوں نہ ایک بار اپنے پتا کو مسکرانے کا موقع دیں سچائی کی بات تو یہ ہے لالچنجی کہ آپ کے چپراسی رام رشاد کی حالت بہت خراب ہے آپ کی کہنے پر ہم نے ڈیالیسیس تو شروع کر دیا مگر اس کی تکلیف کا صحیح اور ستھائی علاج صرف کرٹنی ٹرانسپلانٹ ہی ہے آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے کہ گردے کی تبدیلی کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل تو یہ ہے کہ گردہ دان کرنے کے لیے لوگ ہی نہیں ہیں میرے اسی ہسپتال میں رام پرشاد کے علاوہ چار اور ایسے مریض ہیں جنہیں گردہ دان کے سک ضرورت ہیں مگر ان کا ایک بھی رشتے دار گردہ دان کرنے کو تیار نہیں ہے بتاؤ ڈاکٹر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ اپنے آفیس میں کام کرنے والے چپراسی کے لیے گردہ دان کرنے کو تیار ہیں انسانیت میں میرا بشواس وار بڑھ گیا مگر لائل چند جی آپ گردہ دان تبھی کر پائیں گے جب آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک نکلیں گے اور آپ کا بلڈ گروپ رام پرشاد کی بلڈ گروپ سے میچ ہوگا اور ان سب کے لیے آپ کا میڈگیل چیک اپ ہونا ضروری ہے میں کوئی بھی ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب گردہ دان میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے بلکل نہیں کئی لوگ تو صرف ایک گردے کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں صرف ایک گردے کے ساتھ جی اور بلکل سہج اور نورمل جیون جیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر میرے سب ٹیسٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میں گردہ دان کر سکتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اسپیشلی رام پرشاد کو یہ پتا چلے کہ میں نے گردہ دان کیا ہے ٹھیک ہے دھنیویٰ ڈاکٹر صاحب میرے سارے ٹیسٹ ٹھیک نکل آئے تھے اور میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے اسپتال گیا تھا تاکہ گردہ دان کرنے کا سمیں اور دن نشت ہو سکیں لالچن جی گردہ دان کرنے کل صبح آنٹ بجائے آجائے گا ہماری تقدیر اچھی ہے میرے سارے لالچن آپ کے سارے ریپورٹ ٹھیک نکلے ملتے ہیں کل صبح تم نے اپنی ٹیسٹ کیوں کر آئے تاکہ گردہ دان کر سکو رام پرشاد کو تو ایک ہی گردے کی ضرورت ہے اسی اسپتال میں ایسے کئی مریض ہیں جنہیں گردے کی ضرورت ہیں اور گردہ دان کرنے کے لیے یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی آپ کا رشتے دار ہو یا آپ کے لئے کام کرتا ہو میں اپنی پتنی کی سوچ پر خوش پی تھا اور حیران بھی اس کے چہرے پر ایسی شانتی ایسا سکون میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا ہمارے بیچ ایک نئے رشتے نے جن لیا تھا جو شادی کے بندن سے کہیں زیادہ مضبوط اجلا اور گہرا تھا آج کی صبح میری زندگی کی سب سے خوشکوار صبح تھی رام پرساد کا آپریشن ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے گردہ دان کے بعد مجھے تو ساتھ ہی دن میں چھٹی مل گئی تھی ہر صبح کی طرح میں آج بھی اپنے آفس میں تھا روز کی طرح پاروٹی کا فون ہے پاروٹی کیا کھائیں گے لنچ پہ آپ کرے گا بھائی بند رہا ہے اوکے گوڈ موننگ صاحب ارے رام پرساد کیا حال ہے تمہارے بلکل ٹھیک ہو صاحب ارے دو صاحب وہ پیسے اور چھٹی دینے کے لئے بہت بہت شکریہ صاحب ارے ارے بیٹھو رام پرساد بیٹھو بھائی تم تو میرے اپنے آدمی ہو رام پرساد تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے شاید تمہیں کچھ دن اور آرام کی صورت ہے رام پرساد نہیں صاحب میں تو کل ہی کام پر آنے والا تھا بگر ڈاکٹر صاحب سے ملنے چلا گیا تھا کچھ پروبلم نہیں صاحب میں تو بس یہ جانا چاہتا تھا کہ مجھے مجھے گردہ کس نے دان دیا بگر ڈاکٹر صاحب نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا کہنا لگے کہ نہ تو وہ بتا سکتے اور نہیں جس نے مجھے گردہ دان دیا صاحب اس نے مجھے نہیں میرے پورے پریوار کو جیوان دان دیا صاحب صاحب میں میں بکوان کے اسی روپ کا درشن کرنا چاہتا ہوں صاحب 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 آپ کی چاہت تھنڈی کر دی میں صاحب 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 رامبر ساتھ کے جانے کے بعد میں جانے کیوں گھڑکی کے پاس چلا گیا اور شاید جیون میں پہلی بار پردہ ہٹا کے نیچے کی طرف دیکھا مجھے ایک آئیک محسوس ہوا کہ میں انسانی جماعت کے سمدر کا اصلی حصہ ہوں میں ہر ایک میں ہوں اور ہر ایک مجھ میں ہے مجھے لگا پرمیشور ہمارے پتا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور مسکرہ بھی رہے ہیں لالچنجی اور ان کی پتنی کی طرح آئیے ہم بھی نین سے جا گئیں اور ادھوروں کے لئے انگ دان کر کے انہیں پورا کریں اور خود بھی پورا محسوس کریں یاد رکھیں ایک وقتی پانچ لوگوں کو جیون دان اور دو کو درشتی دان دے سکتا ہے انگ دان کی پرتکیا کریں جو فلم آپ نے ابھی دیکھی ہے اس سے آپ کو انگ دان کے لئے پریڑنا مل سکتی ہے اس سمبند میں ادھک جانکاری کے لئے سرکار دوارہ مانتہ پرابت کسی انگ دان سنسطھان یا رادہ سوامی ستسنگ بیاس کے ڈیرہ اسپتال کے انگ دان سوشنا ویبھاک سے سمپرک کیا جا سکتا ہے بھارت کے ورطمان قانون کے انسار کوئی جیویت ویکتی کیول اپنے خون کے رشتی دار کے لئے ہی انگ دان کر سکتا ہے مردیوں کے بعد کے نتردان تتھا انگ دان پر ایسی پابندی نہیں ہے جیڑی فلم تو سی ہونے دیکھی ہے اس تو تو ہنوں انگ دان لئے پریڑنا مل سکتی ہے اس بارے وہ دیرے جانکاری لئے سرکار دوارہ مانتا پرابت کسے انگ دان سنسطھان جان رادہ سوامی ستسنگ بیاس دے ڈیرہ اسپتال دے انگ دان سوشنا ویبھاک نال سمپرک کیتا جا سکتا ہے پارت دے ورطمان قانون انسار کوئی جیویت ویکتی صرف اپنے خون دے رشتی دار لئے ہی انگ دان کر سکتا ہے موت تو بعد دے نتردان اتے انگ دان بارے ایپابندی نہیں ہے موت تو بعد دے نتردان